بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین اس ویڈیو کلیپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ شدید گرمی میں تیلوں کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے میں سے تو آپ کو پتا ہے کہ تیل جو آیا یہ کافی زیادہ گرمی برداشت کر جاتی ہیں یہ ایسی فصل ہے کہ جو کافی زیادہ گرمی برداشت کر سکتی ہے بشرت ہے کہ زمین کے اندر تھوڑا بہت وطر موجود ہو لیکن گرمی چکے ایک ایک سیچویشن بننے والی ہے اس لیے تیلوں کے حوالے سے بھی آپ کو میں آگاہ کرتا ہوں کہ اب جیسا کہ تیل ایک نقد اور فصل بن چکی ہے اب اس کو مارجنل زمین کی بجائے ہر طرح کی اچھی زمینوں کے اوپر بھی لگایا جا رہا ہے مارجنل زمین کے اوپر لگا کے اور تھوڑی بہت خال دال کے لگانا جو نا اب یہ فائدہ مند نہیں رہا ہے دو چار مان یا پانچ مان پیداوار جو ہے یہ کوئی نہیں اب اس کو پوری متوازن خوراک دے کر اسے بہتر پیداوار لی جائے تب یہ منافع پر حسابت ہوتا ہے اب دیکھیں جو نارمل زمینے ان میں میرا زمینے خاص طور پر ان میں تو ڈی اے بھی نائٹرو فاس اور سلفر اور یوریا کھا دیئے بہتر اپشن ہے میں کوئی شاکر نہیں کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر جانے کی لیکن سٹریس کی کنڈیشن میں خاص طور پر اتنی گرمی میں اور سخت جو سخت قسم کی زمینے ہیں کلراتھی زمینے ہیں چکنی زمینے ہیں جب کھاری پانی جن کو لگتا ہے داری پانی آروقت دستیاب نہیں کھاری ٹوول کے مارجنلی فٹ پانی سے لگتا ہے ان میں جو ہے نا یہ کھاتے ہیں اور مزید سٹریس کا باعث بنتی ہے ان میں تضافی کھاتے ہیں استعمال کرنا جو نا وہ بہتر آپشن ہے تو یہ کیوں بہتر آپشن ہے دیکھیں ماہرین بھی یہ چیز جانتی ہیں اور بہت سے پڑے لکھے کائسکاروں نے بھی یہ یہ سن رکھا ہوگا جب ٹیمپریچر چالیس سائل ٹیمپریچر زمین کا درجہ راز چالیسی دگری سینٹی گریٹ تو اوپر ہو جاتا ہے نا تو تلوں سمیت تمام فصلیں جو ہے نا یہ پانی تو لیتی رہتی ہیں لیکن خوراک لینا بند کار دیتی ہیں جب خوراک لینا بند کار دیتی تو ڈالنے کا فائدہ کیا اتنے ہائی ٹیمپریچر آج کال ٹیمپریچر جانے بلکہ اگلے ہفتے کے دوران جو اٹھ تالیس انچاس تک جانے کے مقانت موجود ہیں ایسی صورت میں زمین کو تھنڈا کرنے کی ضرورت ہے تھنڈا کریں گے تو یہ خوراک بھی لے گا اس کی گروتھ بھی جاری رہے گی زمین کو تھنڈا کرنے کے لیے فوری طور پر جو دستیاب فالس فورس ہے نا وہ پیچھ اتالی کی صورت میں لے لیں اور اس کے ساتھ سلفر مویز جو ہے نائٹروجن جو ہے وہ گیارہ پچھ اتر ہے گیارہ پچھ اتر بڑی مشہور پرادکٹ ہے جس جب یہ ڈال دی جاتی ہے نا پانچ کلو گرام تو اس میں وہ اضافی طور پر ہمیں سلفر ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی پھر یہ ہے کہ انٹی سٹریس جو ہے نا ایک سے دو مرتبہ پہلے ایک ماہ کے اندر اندر ایک مرتبہ یہ چیزیں ضرور استعمال کر لیں تو دوسری مرتبہ جو ہیں انٹی سٹریس کو پھول آوری کے دوران ڈالیں آپ دیکھیں کہ کس طرح شدید گرمی کا یہ مقابلہ ہو رہا ہے دیکھیں سٹریس آ جائے تو تیلوں کی جو لڑیاں جن کو پھول لگ رہے ہوتے ہیں پھلیاں لگ رہی ہوتی ہیں سٹریس کی کنڈیشن میں وہ آگے پھر کھالی ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر جب سٹریس ختم کرتے ہیں پھر دوبارہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو اگرچہ میری بات سنیں مسلحی کہتے ہیں اس کو دھوپ میں کچھ نہیں ہوتا دھوپ میں کام کرتا ہے لیکن اگر مسلحی کو بھی ایسی میں ایسی کا مویاں کار دیا جائے نا تو اس کی کارکردگی بھی بہتر ہو جاتی ہے تو یہ ہے تو فصلوں کا مسلحی یہ گرمی میں بلکل بہتر کام کرتا ہے لیکن گرمی حد سے زیادہ آنے والی ہے ایسے میں اس کو دو سوٹا چاہیے تو وہ دو سوٹا میں نے بتا دیا ہے انٹی سٹریس ہے گیارہ پنچہتر ہے پیچھتوالی ہیں ان کو استعمال کریں تو یہ اس سے ایک مسالحی فصل بیدا ہو سکتی ہے